اسلام علیکم آج بناتے ہیں کڑی پکوڑا نیو سٹائل سے تو یہاں پر میں نے بہت زیادہ کڑی بنانی تھی تو میں نے جو ہے نا وہ تقریباً تین پاو کے قریب دہی لے لیا تھا اور اس کے اندر جو ہے نا وہ میں نے دو کپ بیسن ایڈ کر دیا تھا ٹھیک ہے اس کو ایڈ کر کے اس کے اندر نمک مرچ حلدی ہر چیز جو ہے نا اور سکہ دنیا پاوڈر ڈال کے نا اسے بڑی اچھے طریقے سے میں نے وسک کر لیا تھا اور پھر پینٹ میں میں نے تیل ڈال کے دھڑا مرچ ڈالی زیرہ ڈالا اور یہ گرم مسالہ میں نے ڈال دیا پیساوا اور جو ہے نا وہ یہ ڈال دیا تھا اس کا مکسچر جو بیٹر میں نے بنا کر رکھا تھا وہ اور اس سے تین گناہ زیادہ اسی سے ناپ کے نا جس کے اندر بیٹر بنایا تھا نا میں نے تو اسی سے ناپ کے تین گناہ پانی ڈال دیا تھا اس کے اندر اور اس کو پکنے کے لیے میں نے چھوڑ دیا تب تک میں جو ہے نا ساتھ ساتھ اپنا جو کام ہے نا وہ بھی فینش کرتی ہوں کیونکہ مجھے بلکل بھی پسان نہیں ہے میسی کچن جو ہے نا میں جب ہٹم کر لیتی ہوں نا سارا کوکنگ وغیرہ تو کچن بھی میرا بلکل کلیئر ہوتا ہے تو تو پھر اس کو بوائلز آئے بہت سارے تقریباً گھنٹا یا گھنٹے سے اوپر بھی آپ لگوال ہیں تو وہ بہت اچھا ہوگا کیونکہ بیچسن ہم نے جو یوز کیا ہے نا وہ کچھا یوز کیا ہے پکاوانی یوز کیا یعنی کہ آپ جو ہے نا وہ بھونے میں بیسن کی بھی بنتی ہے کڑی لیکن نا مجھے وہ نہیں پسند مجھے یہ والی پسند ہے اور اس کے اندر دیکھا آپ نے نہ کوئی پیاز نہ کوئی ٹیماٹر نہ کوئی لسن نہ ادرک کوئی بھی اس میں مسئلہ نہیں ہے بس پکوڑے جو نارمل جس طرح بناتے ہیں پکوڑے اس طرح جس طرح روزوں میں سب لوگ بناتے ہیں سب کوئی آتے ہیں پکوڑے بنا کے تو گھنٹے بعد جو ہے نا وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں اور نا ساتھ ساتھ کیچن کو بھی صاف کر لیا کریں کیونکہ نا پھر کام ظاہر ہے ہم نے ہم نے نا کوئی ہاؤس ہیلپ نہیں رکھی ہوئی تو میں ممہ کوئی نا تسلی نہیں ہوتی ہم سارا کچھ کودی کرتے ہیں نا تو نہ بھی کرنا ہوتا بھی مجھے نا بلکل نہیں ہوتی اس کے بعد ہم نا تڑکہ لگا دیں گے اس کو لاسٹ پر تڑکے کے نا تڑکہ میں نے لگایا تھا ہری مرچوں کا اور ہری مرچوں کا اور جو دڑا مرچے ہیں نا وہ جب تھا ہری مرچے نا کرانے لگ گئی تھی تو پھر اس کے اندر میں نے دڑا مرچے آٹ کر دی اور اس کا نا میں نے تڑکہ بنا کے نا تو وہ لگا دیا تھا اور پھر دو منٹ کے لیے اوپر سے ڈھک دیا تھا اور چولا جو ہے وہ آہستہ کر دیا تھا پانچ منٹ میں آپ لگوا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور پریشان نہیں ہونا اس مومنٹ پہ کہ ابھی نہ پتھلی ہے کیونکہ بیسن آٹ کیا وہ تو یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ جون جو تھنڈی ہوگی تو یہ گاڑی اپنے آپ ہو جائے گی آپ نے یہ ریسپی لازمی ٹرائے کرنی ہے اور پھر مجھے آپ نے فیڈ بیک ضرور دینا ہے کہ یہ ریسپی کیسی بنی اور دیکھا آپ نے کہ بلکل ایزی ہے اور ٹرائے ضرور کیجئے گا اللہ حافظ